السلام علیکم میں ہوں فضل سچاد آج بات کریں گے دو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں ہمارے پاس جن کے بارے میں ایک تو یہ کہ مریم نواز کیونکہ ایک سنت دیافتہ مجرمہ ہے انہوں نے کرائیٹیریا بتایا ہے کہ آرمی چیف کون ہونا چاہیے اس کے بارے میں بات کریں گے ساتھ ہی ڈی جائے ایس پیار کی جانب سے ایک بار پھر بتایا گیا کہ فوج کو سیاست میں انبولت نہ کیا جائے پلس یہ کہ پشاور کور کمائنڈر جو ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں یہ بات ہو رہی ہے ایکٹری جنرل فیض حمید کے حوالے سے جن کے بارے میں حرزہ سرائی کی جاری تصحیح کامیز کلمات کہے جا رہے ہیں اور ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مریم نواز نے اپنے جلسے میں ان کا نام دیے بغیر ان پر تنقید کی اشارے کنائیوں میں لیکن ان کے ویسیب پر چلنے والے چینلز نے اس کا ٹکرز اور اس کی خبر یوں چلائی کی جنرل فیض حمید کا نام دیے بغیر مریم نواز نے جنرل فیض پر تنقید کی یعنی نام بھی لے دیا اور یہ مریم نواز کے مشورے ان کے ایمہ ان کے حکم پر ہی ہوا تھا اسی طرح سے پھر آسر زرداری جیسے شخصیت کہ جو لتھڑی ہوئی ہے کرپشن میں جس کی کوئی کریڈبلیٹی نہیں ہے جس کا کوئی سیاسی کریئر نہیں تھا کسی ایک سیاسدان کی بیوی ہونا شوہر ہونا بیٹا ہونا بیٹھی ہونا پاکستان میں یہ جان نشی نہیں چل رہی ہے اور آسر زرداری اسی ایک خاتے میں ہمارے سر پر مسلط ہو چکے ہیں اور اب ایک بڑی اپنی طرف سے پارٹی کے سربراہ بھی ہیں چیئرمن بھی ہیں اپنی تمام تک کرپشن آتی لانا سوچ اور سرگرمیوں کے باوجود وہ ایک پولیٹیشن ہے پاکستان کے جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پوجھ جو ہے وہ دو تین سال بعد پوجھ جو نے جسے پہ سالاروں نے تو چلے چانا ہوتا لیکن جو پولیٹیشن ہے وہ ہمیشہ یہاں رہنے والے تھے ایسی بات کی تھی آسر زرداری نے جس کی وجہ سے جنرل آہیل شریف نے دوبارہ پاکستان آنے نہیں دیا تھا ابھی یہی آسر زرداری جو میں سے 10% سے 100% ہو گیا اور جن پر موبیرہ طور پر اپنی بیوی کے قتل کا الزام بھی ہے بین ازیر کے قتل کا الزام بھی انشاء جسے بعد میں قتل کر دیا گیا اس نے الزام لگایا تھا کہ آسر زرداری کی کہنے پہ ہی بین ازیر کو ختم کیا گیا ہے اینیویز آسر زرداری جیسی شخصیت نے بھی بڑی تضحیق آمیز رہجے میں جنرل فیس کے لیے کہا کہ اسے کھڑے لائن لگایا کیا نانسنس ہے کھڑے لائن لگایا ہوا ہے پشاور کا کور کمانڈر ہونا کھڑے لائن میں لی بات ہے پشاور is the most important area کہ جہاں سے افغانستان کی تمام نکل و حرکت اور تمام دہشت گردانہ کارروائیوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے انہیں روکا جاتا ہے ان کے آگے ایک سیسا پھلائی دیواری تو ہر بورڈر پر کھڑی ہے لیکن پاکستانی فوج کے لیے جو کور کمانڈر پشاور ہے وہ بہت important ہے بکہ افغانستان سے ہمیشہ ہمیں خطرہ رہتا ہے وہاں سے ہمیشہ نہ صرف کارروائیوں کی جاتی ہے بلکہ وہ لوگ ہمارے اندر ہی موجود ہوتے ہیں سب کو ٹیکل کرنا بھی بڑا ضروری ہے کیونکہ وہ ہمارے وزرستان میں ہماری جو ایجنسیز ہیں فاتح کی وہاں پہ ایون کے پورے پاکستان میں موجود لوگ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ترخم بورڈر ہے جو ہماری بار اور تار اس پہ بھی problem چل رہے تھے تالبان کے آنے کے بعد کچھ تالبان میں بھی شرپسند نہ سکتے تو ان سب کو کنٹرول کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور جنرل فیز ہمیں تو شخصیت ہے جو بھرپور طریقے سے کنٹرول کر رہے ہیں لیکن کیونکہ ان پر ایزام لگاتی ہے نو لیگ ہمیشہ سے کہ جنرل فیز عمران خان کو لانے والے ہیں وہ سیلیکٹر ایکچلی جنرل فیز کو کہتے ہیں اور باقی فوج کو بھی لیکن خاص طور پر جنرل فیز کو تو مریم نواز بھی کہتی کہ بیفیز ہونے کے بعد سے جو ہے عمران خان نہیں چل پائے اور ان کی حکومت نہیں چل پائے اس قسم کے بہت سلزامات نجم سیٹھی جیسا 355 جیسے کہا جاتا تھا وہ صحافی بھی اب یہ بتا رہا ہے کہ کونسا نیو آرمی چیف بننے والا ہے اور کس کو بننا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں فوج کے اندرونی معاملات کے بارے میں مریم نواز جیسی مجرمہ بتا رہی ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ملزمہ نہیں ہے زمانتیں ہیں اور مجرمہ ہے سنت دیافتہ چھوڑنی ہے پاکستان میں اور انٹرنیشنل لیول کی کہا جاتا ہے ان کے بارے میں موبینا طور پر اور وہ بتا رہی ہے کرائیٹیریا کہ پاک فوج کا چیف کیسا ہونے چاہیے اس میں کون کون سی قولیٹی ہونی چاہیے قیامت کی نشانی ہیں کبھی آصف سرداری اور مریم نواز فوج کو ریفنڈ کرنے لگ جاتے ہیں کچھ پہ قیامت ہے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں لیکن جو کرائیٹیریا مریم نواز نے آرمی چیف کے لیے بتایا انفرچنیٹلی جاتا ہے اس پر اس کے چچا پورے اترتے ہیں اور نہ ہی ان کے ابباجی اس پر پورا اترتے ہیں یعنی آرمی چیف کے لیے سب قولیٹی ہونا ضروری ہے لیکن ملکہ جو پرائیم منسٹر ہے اس کے لیے کسی بھی طرح کی قولیٹی ہونا ضروری نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ سنت دیافتہ مجرم ہو یا پھر وہ منی لارننگ کیسز کا مجرم ہو یا ملزم ہو اور اس پر فرد جرم آئیت کی جانے والی ہو لیکن اس کے کیسز ختم کرا دیے جائے ہوں بڑا انفرچنیٹ ہے کہ مریم نواز کلبری فونڈ کی موجود بھی کہلائے کہ ابھی کلبری فونڈ جو کہ مارکیٹ میں آیا ہی نہیں تھا اس میں ان کی ڈیڈز موجود تھی عدالتیں جو ہمیشہ شریف خاندان کو ریلیف دینے کے لیے تیار رہتی ہیں اور شریف خاندان جب بھی عدالتوں سے انصاف لینا چاہے جو بیان دیا دوبارہ سے کہ پشاور کور کمانڈر کے حوالے سے جو بھی حضرت سرائی کی جاری وہ بڑے امپورٹنٹ ایسا نہ کیا جب فوج الیکشن نے کروا سکتی سرسلتان مجھے کروا یہ ساری چیزیں جو بھی ڈی جائے اس پیان دے کہیے لیکن عام عوام خاص طور پر پیچھا ہے کہ ورکس جو فوج سے تھوڑے سے ناراض تھے لیکن عمران قان کے حکم پر فوج کے خلاف تو بات نہیں کرتے وہ بھی بھی لیکن انہوں نے ایک خاموشی اختیار کر رکھی قوم اسمبلی کا فلور ہو جہانی وزیر موسم داور اور باپ پارٹی کے لوگ فوج مخالف تقریر کرتے ہو یا پھر مریم نواز اور نواز شریف یا پھر ان جیسے سارے کے سارے لوگ یہ جو بھی کہتے ہو اب ان کو جواب دینے والا کوئی نہیں ہے ورنہ پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے ہمیشہ قوم اسمبلی کے اندر بھی انہیں جواب دے جاتا تھا اور ان کے دوسرے جو فوشل میڈر فورمز ہیں وہاں پہ بھی ابھی کیونکہ تھوڑی سی دوری آ چکی ہے اولو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آرمی کے خلاف بات نہیں کرتے لیکن پھر بھی ایک دوری ہے دلوں میں تھوڑی سی انمند ہو چکی ہے اس کے باوجود جینل فیس پر جس طرح سے مریم نواز نے تنقید کی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اس پر رییکٹ کیا انہوں نے کہا کہ یہ ہم ناراض ضرور تھے ہماری دلوں میں کچھ دوری ضرور آئی فوج کے حوالے سے جو بھی معاملات ہوئے لیکن یہ برداشت نہیں کیا جائے گا کہ مریم نواز جیسی مجرمہ جو ہیں وہ جینل فیس پر تنقید کرے یا پھر ایک مجرمہ ہمیں یہ بتائے کہ پاکستان آرمی کے چیف ہے وہ کیسے ہونے چاہیے فوج ایک ادارہ ہے اور اس کا اپنا تمام کے تمام سیٹ اپ ہے اس میں کس طرح سے پوسٹنز ہونی ہے اس میں کس طرح سے ترقیہ ملنی ہے اس میں کس طرح سے کس طرح چیف بننا یہ سب ایک پروسس ہے اور ایک ڈسپلن ادارہ ہے یہ اس میں کسی دوسرے کو انٹرفیرنس کی ضرورت نہیں ہے خاص طور پر مجرموں کو موظموں کو انٹرفیرنس کا کوئی حق نہیں ہوتا اور پاکستانی عوام یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر مریم نواز کو کس حیثیت میں کوریش دی چاہتی ہے انہوں نے جلسہ جب کیا تھا تو اس کی بھی پی ٹی بھی پیش کی گئی اور اس کو عمران خان کو آرست کرنے کے حوالے سے بس پیش ٹیٹ میں تانی شروع گئی تو یہی وزیر آزم یہی وزیر داخلہ یہی سارے لوگ مریم نواز کے بارے میں خاموش رہتے بلکہ ڈسون کر دیا شباب شریف نے جب اداروں نے انہوں نے بلا کے پوچھا متیجی تمہاری کی زبان تو بہی بہت لمبی ہے تو کہا جی وہ جوش خطابت میں ایسا کر دیتی ہے مطلب جوش خطابت میں جو مرضی کرتے تو پھر عام آدمی کے ساتھ آپ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں جو کہ جن کا جو کہ سٹیک ہولڈر ہے عام آدمی بھی سٹیک ہولڈر ہے حالانکہ وہ صرف اپنی کسی تقریف کیسے دکھ میں کیونکہ وہ پارک فوج سے محبت کرتے ہیں اس لئے شایدتی سے غصے میں کبھی انہوں نے اظہار کیا بھی ہو تو ان کے لئے تو بہت برا سلوک ہو رہا ہے لیکن مریم نواز جو کہ بغض رکھتی ہیں فوج سے جو کہ نفرت کرتی ہیں فوجیوں سے جو باپ بیٹی جنرلز کا نام لے لے کر انہیں مودے الزام ٹھہراتے ہیں ان کے لئے کوئی پانون حرکت میں نہیں آتا تو مطالبہ پاکستانی عوام کا یہ ہے کہ جنرل فیض ہو یا کوئی بھی اور مریم نواز یا کسی اور کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کی تذہیر کرے عاصر زرداری جیسا انسان خودے لائن جیسا لفظ استعمال کرے یا پھر کوئی بھی پاکستان آرمی کے حوالے سے اپنی تجاویز پیش کر رہی ہے نجم سیٹھی جیسا ایک صحافی جو کہ شباز شریف اور ان کی کابینہ کی لندن نواز شریف کے چرنوں میں حاضری کے وقت بھی وہاں موجود ہے وہ یہ بتائے کہ پاکستان آرمی میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں اور کیسا چیف ہونا چاہیے اور کون سی پرموشنز دونی چاہیے پاک فوج کو اس پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے عوامی مطالبہ یہ ہے کہ پاک فوج سختی سے مریم نواز اور ان سب لوگوں کے خلاف بھی ایکشن لے بار بار آ کر یہ کہہ دینا کہ پاک فوج کو انوالد نہ کیا جائے یا کور کمینڈر پشاور ان کے اپنی بہت امپورٹنس ہیں یہ سب یہ سب ہم جانتے ہیں لیکن ہم ایکشن چاہتے ہیں ان لوگوں کے اگینس کہ جو دیدہ دلیری سے یہ سب کرتے ہیں اور انہیں کبھی کچھ نہیں کیا جاتا عوام میں بچائی یہ بھی ہے کہ آخرین لوگوں کو کیوں سپورٹ کی جاتی ہے اور مریم نواز اس قدر شتر بے مہار کیوں ہیں کہ وہ جو چاہیں ان جارنلز کو حاضر سرمس فوجیوں کو کچھ بھی کہ سکتی ہیں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کمیٹ سیکشن میں ضروری شیئر کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ